سلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سندھ کے جو پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالیجز ہیں جس میں آ جاتا ہے شاہید محترمہ بیندر پوٹو میڈیکل یونیورسٹی لارکانہ اس کے علاوہ دو یونیورسٹی اپ ہیل سائنسز کراچی اس کے علاوہ لیاکت یونیورسٹی اپ میڈیکل اپ ہیل سائنسز تو تینوں یونیورسٹی کی ڈیٹیلز شیئر کریں گے کہ ان کی جو پرمینل میڈلیسٹ لگی ہے تو نیکسٹ جو ان کے آگے جو فائنل میڈلیسٹ ہے وہ کب لگنی جا رہی ہے جو ان کے سیل فاناس کے سیرس ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی شیئر کریں گے باقی جو ڈسٹرک وائز میڈلیسٹے لگی ہیں اور اس بار جیسا کہ ایم ڈی کائٹ کا پیپر بھی لیک ہواتا تو اس پر کتنا میڈٹ رہنے جا رہا ہے تو تمام ڈیٹیلز آپ کو آج کسی ویڈیو میں پروائیڈ کی جائیں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی آپ کی کوئیڈیس تھی وہ ایسی ویڈیو میں آپ سے کلیر کی جائیں گے تو ویڈیو کائنے تک لازمی دیکھئے اور ہمارے چینل السدات آن لائن اکیڈمی کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کا کوئی بھی قیسٹن ہو تو آپ کو ان سیکشن میں پور سکتے ہیں اگر آپ نے ٹائم لی رپلائی لینا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کر کے ادھر سے بھی آپ قیسٹن کر سکتے ہیں باقی آپ کو پیداتے چلیں کہ دورج یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کراچھی کی بات کرتے چلیں تو جیسے ہی کل سندھ ہائی کورٹ کا اوڈرز آئے ہیں کہ انہوں نے جونس یا وہ آپ کی پوٹیشن خارج کر دیا سٹوڈنٹس کی تو اس حوالے سے جت سائیب کا کہنا تھا کہ کہ کیا پیپر لیک ہوا ہے کوئی ثبوت تو سٹوڈنٹس نے کہ وکیل نے جواب پیش کیا کہ ہمارے پاس جو ورس اپ چیٹ ہے اس میں پیپر موجود ہے تو جیڈ سائیب نے کہا کہ جو چالی سے کتالیز آر سٹوڈنٹس ہیں ہم وہ سو اگر سٹوڈنٹس نے فائدہ اٹھا لیا ہے تو اس کو لے کر ہم جو کتالیز آر سٹوڈنٹس ہیں ان کا اڈمیشن پروسس تو نہیں روک سکتے انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ سو سٹوڈنٹس نے فائدہ اٹھا لیا ہوگا تو یہی سٹوڈنٹ جڈ سائیب نے بیان دے کر جو ان سے تمام ترخواستے جو ان سے ہم مستر کر دی ہیں باقی جیسا کہ دو یونیویسٹی کا آپ کو بتایا تھا کہ آپ یہاں پر صرف اور صرف اپنی میرٹ پوزیشن دیکھ سکتے ہیں باقی یہاں پر میرٹ پوزیشن آپ کی چینج ہو جکی ہے پورے سندھ کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں سب کی جو ان سے وہ میرٹ پوزیشن بھی چینج ہوئی ہے اگریگیٹ بھی چینج ہوئا ہے کچھ ہی سٹوڈنٹس ہوں گے جن کا اگریگیٹ چینج نہیں ہوا پر ان کے میرٹ پوزیشن آگے پیچھے ہو گئی ہوگی جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ جو جیسا کہ ایم ڈی کیٹ کا کیس لگا ہوا تھا تو جیسا کہ سندھ اور کے پی کے دونوں نے ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ تو نہیں کروایا وہ تو خیر آگے ہی ریکنڈکٹ ہوا تھا بات آپ کو بتاتے چلیں کہ کے پی کے اور سندھ دونوں نے جو ایم ڈی کیٹ کے علاوہ ایف ایسی کی بات کرے تو انہوں نے جو ٹوانٹی ٹوانٹی ون کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے الیکٹیو مارکس کاؤنٹ کی ہیں جبکہ سب کے ہی الیکٹیو کے مارکس کاؤنٹ کی ہیں بات جو ٹوانٹی ٹوان والے تھے ان کا جو جیسا کہ کافی ایج پہلے میرے رہا تھا کہ ان کے مارکس کافی زیادہ تھے تو اس بار آپ کو بتاتے چلیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کے سکس ہنڈرٹ میں سے کاؤنٹ ہوئے ہیں تو سب کے ساتھ جو فیرلی جو ایڈمیشن پروسیس ہے اس حوالے سے ان کا ایگریگیٹ بنڈا ہے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹوڈنٹس اپنا اگریگیٹ چیک کر لیں اور اپنی میرے پوزیشن دیکھ لیں اب ان کو کلیرلی ہو جائے گا پرویرنگ میرے لیس لگ چکی ہے باقی اگر آپ کی کوئی بھی کریکشن وغیرہ ہونے والی ہے تو آپ نے ٹائم لی اپلائی کر لینا ہے باقی شاہد محترمہ بیندیر بھٹو کے کیس میں آپ کے ساتھ بتاتے چلیں کہ آپ نے جون صاحب آج تک ان کی لاسٹ ایٹ ہے جیسا کہ 26 اسمبر کو کل ہی لسٹیں لگ چکی ہیں دو یونیورسٹی نے بھی کل ہی لسٹ لگا دی ہے پرویرنگ میرے لسٹ جیسا کہ یہ چینج ہوئی ہے لسٹ تو اس میں آپ کا اگرگیٹ بھی چینج ہوا ہے یہ آپ نے نئی لسٹ چیک کرنی ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن میں پروائیڈ کر دیا جائے گا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ یہاں پر پرویرنگ لسٹ یہاں پر آئیں گے دو یونیورسٹی کراچی والے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ نے اپنی اپنی ریلیونٹ یونیورسٹی سے جا کے چیک کرنا ہے تو کراچی کے سٹوڈنٹس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنا سی اینٹر کرنا ہے ڈیشز کے بغیر سیم کیپچا فیلپ کر کے تو شورٹ ریزرٹس پہ جائیں گے تو آپ کو اپنی میریٹ پوزیشن چھو ہو جائے گی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ جو شہید مہترمہ بیندیر بھٹو کے کیس میں تو باقی سیلف کی سیڈ سنکے بھی بات کرتے چلیں کہ پرویجنل میریٹ لسٹ کی پہلے بات کرتے چلیں تو شہید مہترمہ بیندیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لارکنہ کے بات کریں تو یہاں پر آپ نے اپنی ڈسٹک بائیس میریٹ لسٹے دیکھ سکتے ہیں گوڑکی، گھرپور، سکھر، کشمور، نشہرہ فیروز، دادو، کمبر شداد کورڈ جائے جیک مہبا، شکارپور جائے جبکہ لارکنہ یہ دس ڈسٹکس ہیں سب کی لسٹ لکھ چکی ہے باقی 27 دسمبر 2023 دن تک آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ نے کوئی بھی کریکشن کروانی ہے تو آپ لازمی طور پر کروا لیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس لنک سے آپ نے کریکشن فارم جونسا ہے وہ اپنا ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کریکشن کا پروسیجر بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے جونسا ہے چہید مہترمہ بیندیر بھٹو کا کیس میں آن لائن لنک آپ کو یہاں پر ویب سائٹ سے مل جائے گا ایمیل ایڈریس لکھنا ہے اپنا موبائل نمبر ڈسٹک ڈو میسائل پھر آپ نے ڈیزن نیک کے سامٹ کروا دینا ہے باقی یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں لیکن لیاکج انیویسٹیو میڈیکل ہیل سائنسز کے کیس میں انہوں نے سیلف کی جونسیٹس ہے مستائیس دسمبر سے لے کے تین جنوری تک آپ سیلف کے فارم بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو پروسیجر نیکس ویڈیو میں بتا دیں گے باقی پرویجنل لسٹ کے لیے آپ نے تیرہ ڈسٹک جیسا کہ اس کے انڈر آتے ہیں تو آپ نے یہاں پر بھی آپ کو صرف اپنی اپنی لسٹو ہوگی باقی کلیم فارم آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس میں ایمیل پر آپ نے سینڈ کر دینا ہے باقی بداؤ ڈیشز سی این آئی سی آپ انٹر کریں گے یہ سکیپچر فیل اپ کریں گے تو چیک اپلیکیشن پر جا کے آپ اپنا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں باقی اگر آپ کی کوئی بھی کریکشن ہونے والی ہے ڈیٹا میں تو آپ نے اس ایمیل پر ان کو اپنی اسی ایمیل سے سینڈ کرنا ہے جو آپ نے پلائی کے لیے دی ہے باقی ڈاؤنلوڈ پر جائیں گے تو آپ کو دون سے وہ کلیم فارم مل جائے گا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے اس فارم کو فوٹو کاپی کروا لینا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فارم تو یہ فارم اس کا پرنٹ آؤٹ آپ نے لے کر اس کے علاوہ آپ نے جو ڈسپلی ہو رہا ہے جس میں آپ کا ایشو ہے وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے اگر آپ کے میٹرک کے مارکس کا ایشو ہے وہ ادھر ڈسپلی میں لے کر کلیم کریں کہ میرے مارکس زیادہ ہیں یہ کم ہے نیچے اپنے سگنیچر کر کے پھر اس کی پیک اتار کے آپ نے ان کو میل کر دینی ہے اس ایمیل پر mbpspdsclaims at lumhs.edu.pk پر اٹھائیس دیسمبر تپہہ دو بڑے تک کل تک آپ کا ٹائم ہے تو باقی دو یونیورسٹی کے کیس میں جیسا کہ آپ کے ساتھ پہلے سارے ٹریل شیئر کی ہیں تو باقی یہاں پر اگر آپ کو کوئی بھی ایشو نکلتا ہے یہاں سے آپ نے چیک کرنا ہے تو باقی آپ نے یہاں سے کلیم فارم آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو کلیم فارم کا آپ کو پروسیجر بتا دیتے ہیں کہ کلیم فارم آپ نے سیم جو ان سے ہے وہ آپ نے ویسے ہی اس کا پرنٹ آؤٹ لینا ہے کوئی بھی ایشو ہے ڈسپلی میں جو آ رہا ہے وہ لکھیں گے اور کلیم میں آپ نے نیکسٹ لکھنے نہ ہے کہ آپ کا جو کلیم آپ کر رہے ہیں کہ میرے مارکس زیادہ ہیں یا کم ہیں باقی کلیم فارم آپ جہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور یہ جو ان سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری ڈیٹیلز نوٹس بھی انہوں نے دیا ہے یہ نوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی والوں کے لیے جو ڈسٹکس ہیں کراچی کے ڈو یونیورسٹی جیسا کہ آپ نے اس ہی میل پر ان کو ٹھائیس دسمبر تپہہ دوبارہ مدے تک سینڈ کر دینا ہے اگر آپ کی کوئی بھی کریکشن ہے ایم ڈی کیاڈ ایف ایسی ہیں میٹریک مارکس اس کے لیوہ نیم فاردر نیم سی ان نائسی جو بھی آپ کا ایشو ہے تو نیکسٹ بات کرتے ہیں جو کلیم فارم ڈو یونیورسٹی کے کیس میں بھی سیم آپ کا کلیم فارم ہوگا وہ اسی طرح کا ہوگا جیسے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے لیمز جام شورو کا تو آپ نے جو آنا ہے ایڈو یونیورسٹی کے کیم فارم پر تو آپ نے سیم اسی کو بھی ایسے پرنٹ اوٹ اس کا لے کر کیم فارم کا تو آپ نے اس کے کیس میں اس کی نیچر کوئی نہیں کرنے اپنا ایدر کوئری بغیرہ لکھ کے تو اس کی پکرڈ اتارنی ہے تو پھر آپ نے ان کو میل کر دینی ہے جو ریلیمیٹ ای میل آپ کو بتائی ہے تو نیکس ہے آپ کے ساتھ ڈیسٹک وائس جو انتے ہیں شہید الفکار شہید محترمہ بیندر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی جو لسٹے لگی ہیں جو ٹین ڈیسٹک ہیں اس کے اندر آتے ہیں گھوٹکی وغیرہ تو تمام کی تیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں واقعہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پہلے نمبر پر آپ کو شیئر کرتے چلیں کہ جو پرویجرال میریٹ لسٹ ہے یہ یہ ہے گھوٹکی کی تو گھوٹکی کی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سٹوڈنٹس کی جو اینگریکیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے 93.79545% سے پہلے کینڈیٹ کا یہ ہے فائل نمبر سیٹ نمبر یہ بھی سارا ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کیٹیگری انہوں نے کس میں اپلائی کیا ہے ایم بی بی ایس بی ڈیسٹ نیس نے کیا وہ بھی ساتھ آ رہا ہے آپ سب کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ 600 میں سے آپ کے مارکس کاؤنٹ ہوئے ہیں آپ نے سارا چیک کر لینا اگر کوئی ایشو ہے تو آپ نے لازمی طور پر اپنا کلیم ادھر سمیٹ کروا دینا ہے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ 352 مطلب 352 کانڈیٹس نے اپلائی کیا ہے لازٹ کانڈیٹ ہے 67.39332% تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری ڈیٹیلز ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں خیرپور کی تو خیرپور کی بات کرنا تو یہاں پر پہلے کانڈیٹ کا ہے 93.98235% مطلب کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بار ایمڈی کیٹ جیسا کی لیگ ہوا ہے تو آپ مارکس دیکھ سکتے ہیں 194 ہائیسٹ مارکس آئی ہیں باقی اور بھی ہوں گے سٹوڈنٹ کے مارکس باقی آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خیرپور کی بات کریں تو یہاں پر یہ ٹوٹل نمبر اف اپلیکنٹس ہیں تو یہاں پر 725 کانڈیٹس نے اپلائی کیا ہے 63.69251 کانڈیٹس ہیں تو آپ کو نیکس ویڈیو میں جو انسا ہے وہ کلوزنگ اگرگیٹ بھی بتا دی رہیں گے اس لیسٹے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکس لیسٹ ہے یہ لارکانہ ڈیسٹی کے 93.10856 سے سٹارٹ ہو رہا ہے پہلے کانڈیٹ کا اگرگیٹ تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں لاسٹ پہ کتنے ہیں وہ 66.11417% ہے 397 ٹوٹل کانڈیٹس ہیں لارکانہ کے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کوئی وہ ڈیسٹیکس ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں ملتان یا پنجاب ڈیسٹیکس ہیں تو ان کا تو آٹومیٹکلی جونسا ہے وہ کینسل ہو جائے گا یا تو یہ گلتی سے ہوا ہے تو یہ اپنی کریکشن لازمی سے کروا لیں باقی یہ لارکانہ والا نے لارکانہ بھی کرنا تھا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کراچی ڈیسٹیک کے کے کانڈیٹس نے بھی یہاں پر اپلائی کر رکھا ہے اس میں جتنی سیٹس ہوں گی جس کالج کی اتنی ہی ہے کانڈیٹس کو سلیکٹ کیا جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ توپ کے کانڈیٹس کو سلیکٹ کیا جائے گا تو یہ ہی فائنل میریٹ ہوگا تو باقی فردہ جیسے ہی لسٹے لگیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں کہ لازمی طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ نیکسٹ شکارکورٹ کی بات کریں تو 90.81337 سے پہلے کانڈیٹ کا اگریگیٹ ہے جبکہ لازمی جو اپٹیکینٹ ہے وہ 274 نمبر پہ ہے ان کا اگریگیٹ ہے 67.10615 تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جو جیکباباد کے ڈسٹرک کی تو یہاں پر 91.45053 پرسن سے پہلا کانڈیٹ ہے جبکہ لازمی جو اپٹیکینٹ کا ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر نمبر اپٹیکینٹس آپ دیکھیں تو 264 ہیں تو جیکباباد میں مطلب کہ 264 کینڈیٹس کے درمیان مقابلہ رہنے والا ہے تو 64.07032 پرسنٹ مطلب کہ یہ لاسٹ والے ہیں ان کا تو چانسز ہی نہیں ہے کہ ان کا نیم آئے گا تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ شہید مہترم ابیندر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لارکنہ کی تو نیکسٹ دیسٹک ہے شہداد کورٹ 92.11203 پرسن سے اگریگیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ مارکس کی وجہ سے اس بار جو ڈیسٹک ہیں ان کا میریٹ کافی ہائی جا رہا ہے لاسٹ کے لئے کے نصف لاسٹ کے لئے کے اگریگیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو لاسٹ کے لئے کے نصف اس بار بہت ہی زیادہ میریٹ ہے باقی 2 349 کینڈیٹس ہیں یہاں پر شہداد کورٹ میں 62.1818182 نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جو ڈیسٹک ہیں دادو دادو ڈیسٹک کے بات کریں تو 94.16373 نمبر پہ پہلے کینڈیٹ کا اگریگیٹ ہے جبکہ لاسٹ کینڈیٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 65.58289% ہے تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں لارکانہ جو نشیرہ فروز کی بات کریں تو 93.00882% پہ پہلا کینڈیٹ ہے جو نشیرہ فروز کا ڈیسٹک ہے تو یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو نمبر آف کینڈیٹس ہیں یہاں پر وہ 444 ہیں مطلب کہ 444 کینڈیٹس ہیں 62.6253 نمبر لاسٹ کینڈیٹ کا اگریگیٹ ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ جو کشمور ڈیسٹک ہیں تو 93.43583% پہ پہلے کینڈیٹ کا اگریگیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے تو کشمور پہ جو نمبر آف اپلیکنٹس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 378 ہیں تو لاسٹ کینڈیٹ کے اگریگیٹ 67.89492% ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ سکر ڈیسٹک کی 92.68432% سے اگریگیٹ سٹارٹ ہو کہ جو کلوسنگ اگریگیٹ ہے نمبر آف کینڈیٹس کے اکورڈنگ تو لاسٹ کینڈیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نمبر آف اپلیکنٹس ہیں 346 تو 66.54973 نمبر ہے لاسٹ کینڈیٹس کا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کلیم فارم آجاتے ہیں لامس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ 28 سمبر تک کل دوپہر بارہ مجھے تک کا ٹائم ہے لو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے پاس کل دوپہر بارہ مجھے کا جبکہ جو شہید محترمہ بیندیر بھٹو جام شروع والے ہیں اس ایم بی بیو تو ان کے لیے جو آج تک کا ٹائم ہے کہ وہ رات بارہ مجھے تک اپنی کمپلین وغیرہ سمیٹ کروا دیں کوائری وغیرہ باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لو یونیورسٹی ہے اس کا بھی اگریگیٹ کافی زیادہ ہے باقی پورے سین میں جو اگریگیٹ کو لے کر کافی زیادہ اسٹوڈنٹس کے پوزیشن بھی چینج ہوئی ہیں اس کے لیے اگریگیٹ کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں کیونکہ ایم ڈی کائٹ کا پیپر جونس آیا وہ لیگ ہوتا تو اس کو لے کر اسٹوڈنٹس کے کافی ہیسٹ مارکس آئی ہیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا گیا ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے 194 تک مارکس دیکھے گئی ہیں باقی اور بھی سٹوڈنٹس ہوں گے تو باقی فردر کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے فائنل بیٹ لسٹ کب لگے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سیلف کا پروسیجر بھی آپ کے بتا دیا ہے کہ جو دور یونیورسٹی نے ابھی تک کوئی بھی اس حوالے سے آناؤنسمنٹ نہیں کی تو باقی جو فردر ہے جو دوسری یونیورسٹی لنمز ہیں انہوں نے بھی بتا دیا ہے اس حوالے سے کہ آپ نے کیسے سیلف کے لیے اپلائی کرنا ہے تو باقی جو یہ لنمز کے لیے ہے یہاں پر بھی آپ سیلف میں اپلائی کر سکتے ہیں جو لسٹے وغیرہ ہیں اس کی انہوں نے ڈیٹیلز دے دی ہے لنمز کی بات کریں لنمز کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ یو ڈی پی سیلف فنانس سیشن ٹونٹی ٹونٹی ٹری یہ ستائی سے سمبر سے تین جنوی تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو بینک ڈرافٹ آپ نے یونیورسٹی کے نیم کا بنانا ہے یہ لنمز کا نمبر بھی آپ کو دیا گیا ہے یہ وی سی صاحب کے نام بنانا ہے وائس آنسل ہے جو یونیورسٹی کے چھے لاکھ سولہ ہزار روپے کا تو بطلب آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے جس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے تو اس کا لگ لگ آپ کو بنانا پڑے گا تو لنمز میں اگر آپ اپلائی کرنا ہے تو بس چھے لاکھ سولہ ہزار پر آپ نے جہاں پر اس کا نام کا بنوا لینا ہے باقی پہلے آپ کا پروسیجر ہے کہ آپ نے اونلائن اپلکیشن فیل کرنی ہے پھر اونلائن اپلکیشن فارم مرمار کر چھے لاکھ سولہ ہزار کا یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے پیڈنس اور ڈوائز نار ٹو کنڈیکٹ بی اینی پرسن اوٹسائی آفیس مطلب کہ آپ نے جو سیلف فنانس کے حوالے سے آپ نے جو میریٹ پر آپ کو سیرز پروائیڈ کی جائیں گے کسی ایڈنٹ و اگر سے ملنے کی ٹائم تھا جو دوسری سیلف نار کٹاگری تھی فارم نیشنل کی آور سیز کی باقی جو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی سیم بی بی ایم یو کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر فرسٹ یو ڈی پی یا یو ای پی لوکل بیسیس فار یہ بھی آپ کو دیا گیا باقی ویکن سیز پاکستان ان کی بھی باقی پرویجنل لسٹ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے تو باقی پاکستان نہیں تو آپ نے سیل پر سی سکیور کرنی ہے ایم بی 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 ڈی ایس کی تو اس کا بھی یاکی یونیورسٹی کیس میں 6 لاکھ 16 زار بٹ اس کیس میں صرف ایک لاکھ بنک ڈی سکتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کبھول آرگندہ کھونا چاہیے اس کے علاوہ 11 دسمبر تک آپ نے لازمی طور پر اپلائی کیا جو یونیورسٹی کی جانب سے نوٹیفکیشن آیا تھا اپلائی کا آپ نے بھی لازمی اپلائی کیا ہونا چاہیے باقی جونسٹا انہوں نے کہا فیلڈ آن فالوین ویب سیٹس سکین کوپیز ڈی ڈی جو اپلوڈ مطلب کہ اپلائی کوئی بھی ڈاکمینٹس اپلوڈ نہیں کرنے کی ضرورت کیونکہ فیزی اپلوڈ